ہم نے اتنی بے توجہ کی کی لا پروائی کی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں دنیا کے بارے میں بہت اشار ہیں سیانے ہی کالاک ہیں سمیدار ہیں مو بند کر دیتے ہیں لوگوں کا دنیا کی باتوں میں اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم نمازی بن جائیں اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں جھوٹ بولنے والا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہلنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کے اندر اور گناہ تو ہو سکتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مسلمان نہیں بولتے ہمارا شب و روز کا معمول ہی جھوٹ ہے اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم عقیبت نہ کریں ہمارا عقیبت کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم چکلی نہ کھائیں فساد نہ برپا کریں ہمارا گزارہ ہی نہیں ہوتا اسلام کہتا ہے چکل خورت جمعیت میں نہیں جائے گا اور ہمارے پیٹ میں اس وقت تک آرامی نہیں ہوتا جب ایک سے بات لے کر دوسرے تک لب ہو جاتا ہے اسلام ہم سے چاہتا ہے ہماری شطن حرمت ابراہیم علیہ السلام جیتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج کی کافروں جیسے ہو کیا یہ ہمارا اسلام ہے اسلام نے یہ کہا ہے کہ سول کھانے والا اللہ کبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور ہم کہتے ہیں سول کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں اسلام کہتا ہے مسلمانوں شراب جوا اور یہ آسانوں پر ٹھکاروں پر جا کر جانور زبا کرنے اور پیر مار کے قسمت آزمائیاں کرنے یہ سارے شیطانی کا مہن سے بچ جاؤ تاکہ تمہاری کامیابی ہو جائے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور آج ہماری یہ پسندیدہ مشاغل ہے پسندیدہ ہماری مطروفیات ہیں تیم گزاری کے یہ اوقات ہیں مار کمانے کے یہ شراب اور جوا یہ بہترین ہمارے بجنس ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم اسلام مسلمان ہیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے شیطان تمہیں ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری آقفنے پھوٹ عذاوت دشمنی پیدا کر کے اللہ کی یاد سے نماز سے تمہیں غافر کرنا چاہتا ہے دور رکھنا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں بکار سدار کے کہہ رہا باب آجو باب آنے والے ہو کے نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُلْتَحُونَ اللہ کا حکم سب کے بعد آتے ہو کے نہیں کوئی ہے اگر آباد اُسْحَا سے کہے کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا کوئی ہے اللہ کی آواز پر ربط بات کہنے والا کہ آج کے بعد میں داری نہیں مُڑا ہوں گا آج کے بعد میں سود سے جو سود پر لعنت بھیتا ہوں اور جس پر اللہ اُس کا رسول لعنت بھیجے جس کو اللہ اُس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرے جنگ کا چیلنج کرے وہ باتیں ہمیں قبول کی ہوئی ہیں اور ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا اسلام کہتا ہے کہ اسلام کی بیٹی گھر میں رہے اور پردہ کرے اور شرم و حیات کا بظاہرہ کرے محرموں کے بغیرے کسی اور سے زیادہ مرورت کے بغیرے لنچائی ہوئی میٹھی میٹھی گفتگو نہ کرے اور ہماری کیا حالت ہماری حالت کیا ہے ہماری عورتیں کہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت پر اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے یہ مرد کے تابع ہو کے رہے آج ہماری عورتیں ہماری مردوں پر حکم رہی ہیں کہ نہیں کریں میرے بھائیو یہ اسلام اس قسم کا اسلام ہمیں کیا بچا لے گا اللہ تعالی کیا جہنم میں جانے سے ہمیں یہ اسلام ہمارا کام دے جائے گا ہمیں جلت میں داخلے کے لیے یہ اسلام ہمارا کام دے گا اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں درنا چاہیے خوف کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی وقت دو چیزیں پیش کی گئی ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا ایک پیالے میں شراب پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو لے لیا حرفی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فتر کو پہنچیں اگر آپ شراب کو لے لیتے آپ کی عمد ساری گمراہ ہو جاتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وَلَا تَشْرِبُ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَتٍ شراب نہیں پینا کیونکہ یہ عرض برائی کی جرح آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا بیجنس ہے کاروبار ہے کیا کہ اگر ہم شراب کی بہت میں اپنی ہوتل پر اپنے ٹیپوئے پر اور اپنی دکان پر نہ رکھیں تو ہماری کاروبار نہیں چلتا اور پھر فتریں لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آج کے چودویں صدی کے ملونتوں کے فتریں لے آتے ہیں یہ مولوی نے کہا ہے کہ اُس پر ایسے کرو کہ اُس کے اُس کے اُس پر کیادر رکھ دو کیادر رکھ دو وہ اُس پر میں اشتفاہ کر دیتا ہوں دکان کا اونج بللہ من الشیطان رجی انسانی شکر کہ یہ شیطان تُنہیں گمراہ کر رہے ہیں کیامت کا دن ہوگا یہ کام نہیں آئی اپنا حساب میرے بھائیوں ہم نے خود دینا ہے یہ فتیر یہ مولوی یہ فتیر خود پھنسے ہوئے ہوگے ہمیں کام نہیں دے گئے اللہ سے ہمیں ڈرنے چاہیے اللہ سے ہمیں ڈرنے چاہیے اگر اللہ کے ہم بچنا چاہتے ہیں اپنے اسلام کو صحیح کریں اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے ہاں دین کیا ہے اطاف تابداری اور فلما مرداری اللہ کے لیے نمازی بن جائیں اللہ کے لیے شرک چھوڑ دیں شراب جوئے کے کاروبار چھوڑ دیں اور میری مائے میں نے پردار داری سیار کریں بے حجائی سے باز آ جائیں اور اللہ سبارکتہ سے در کے اپنی کمائیوں کو سکھی کر لیں اپنے رزق کو حلال بنانے یہ رزق حرام کا رزق جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید تھی روشبی میں یہ حرام کی کمائی سے جو جسم کرنے والا ہے یہ جہنم کی زیادہ دائی ہے حرز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اینا لحم نبت من صحبت النار و اولابی جو جسم کا گوشت حرام کی غزا سے بنتا ہے وہ جہنم کی زیادہ دائی ہے اور بنی اسرائیم کی کارستانیوں اور کرتوزوں میں تھے اللہ خبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی کرتوزوں میں تھے یہ کرتوز ذکر کی اکثر ان میں سے ایسے ہیں گناہ کی طرف زبق لفب کے جاتے ہیں حرام کھانے کی طرف زبق لفب کے جاتے ہیں اور یہ ان کا بہت بنا عمل ہے مولویوں کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا سنویوں کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمُ وَأَقْلِهِمُ الصُّحْتَ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ان کے مولویوں نے ان کے پیلوں فتیلوں نے ان کے صوفیوں ان کے راہبوں نے ان کے عبادت گزاروں نے کیوں نہیں ان کو روک اللہ تو بارک و تعالی صحبت صحبت کیوں نہیں لوکت آپ بساؤں کہاں مجھ پر ناراض ہو جاتے میرے بھائیوں مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے قیامت کی دن کیا بنے گا میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں حجت بری کرتا ہوں آپ پر اللہ کی تعفیص سے اللہ کی رحمت سے آپ کی آنچیں کھوڑ رہا ہوں روشنی کر رہا ہوں آپ کے سامنے خندیرے سے آپ کو نکالنے کی کوشش نہیں ہوں نکلا نکلا اللہ کی تعفیص سے انشاءاللہ بچ جاؤں گے اللہ کہتا ہے کیوں نہیں منا کیا مولویوں نے کیوں نہیں منا کیا حرام کرنے سے کیوں نہیں منا کیا ظلی بابے کرنے سے کیوں نہیں منا کیا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ یہ مولویوں نے بہت بری کا رستہ دیکھی یہ مولوی تو خود فرصے ہوئے ہوگے ہمیں دو اپنا فکر ہے قرآن و جید کیا کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عِذَرَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَدِيرًا اُولَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الْنَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَابَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ وَلَهُمَ ذَابُ النَّذِيمِ اُولَائِكَلْنَذِينَ نَشْتَرَ غُرْبَ جو لوگ اللہ کی ناظر کرتا شریعت کو چھپاتے ہیں اللہ کے ناظر کی ہوئے احکامات کو لوگوں کے سامنے گرام نہیں کرتے اور دنیا بھی اگر آپ کے لئے استعمال کرتے ہیں ختم پڑھویں پڑھیں گے اتنے پیسے دے دو تعویر دیں گے آپ کو اتنے پیسے دے دو یہ کرو وہ کرو قرآن اخواؤ قسم اٹھاؤ دنیا کے لئے تو استعمال کرتے ہیں احکام کھول کو لوگوں کے سامنے نہیں میان کرتے فرمائے مَا يَا قُرُونَ فِي بُطُونِهِ مِلَّنَّا یہ تو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آج برسے ہیں جہنم کی دن ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا فرمائے ان لوگوں نے اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْحُدَى وَالْعَضَابَ بِالْمَغْفِرَةَ کیسے بدنصیب ہیں کیسے بدبختے ہیں کیسے نادان اور کیسے احمد و بے وقود ہیں گمرائی کو خرید کے ہدایت چھوڑ لی گمرائی لینی ہدایت چھوڑ بھی اور عذاب لے لیا مغفر اور بخشش اللہ کی چھوڑ اللہ کی معافی کو چھوڑ کر عذاب لے لیا فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَنْ لَحَانَ اللہ تعجب سے کہتا ہے کس قدر ان کا آگ کے صبر ہے آگ ان کو قبول ہے میرے بھائیوں مجھے آگ قبول نہیں ہے مجھے در لگتا ہے قیامت کا مجھے آگ قبول نہیں جو اللہ نے بتایا چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ جل جائے دن میں غرض ہے نیت ہے کہ آگ کو پتہ جل جائیں آپ نمازی بن جائیں جس طرح یہ مسجد ہمیں آج بری نظر آتی ہے آگے بیچے کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ایسے کیوں ہم رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ گئے ہیں کیا رمضان کا رب کوئی اور ہے عید کا رب کوئی اور ہے شبوار کا رب کوئی اور ہے اور عام دنوں کا رب کوئی اور ہے میرے بھائیوں ہم مسلمان بن جائیں اللہ کریں کوشش کریں نمازی بن جائیں شرک چھوڑ دیں بہیائی کے کام چھوڑ دیں اور یہ سود کی گانت سے بچ جائیں اپنی کمانیاں حلال کرنیں اپنی شکریں اسلامی بنانیں غیر اسلامی شکر سے باز آدھیں اور اپنے لباس کو اسلامی بنانیں